ناظرین آج ہم موجود ہیں سرگودہ کے ایسے مسروف روڈ پر جہاں پر ایک دکان ہے جہاں کر چھے افراد ایسے ہیں جو قوت سماس سے محروم ہیں نہ ہی وہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سن سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جبکہ ان لیبرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایک وطیرہ ہے ہمارا ایک وین ہے کہ ہم کسی کے آگے نہ ہی ہاتھ پھلائیں اور نہ ہی کسی کے آگے بھیک مانگیں ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ڈیجیٹل پاکستان کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان آج بھی ایک ایسی سٹوری ہے جسے دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے ناظرین آج ہم موجود ہیں سرگودہ کے ایسے مصروف روڈ پر جہاں پر ایک دکان ہے جہاں کر چھے افراد ایسے ہیں جو قوت سماس سے محروم ہیں نہ ہی وہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سن سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جبکہ ان لیبرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایک وطیرہ ہے ہمارا ایک وین ہے کہ ہم کسی کے آگے نہ ہی ہاتھ پھلائیں اور نہ ہی کسی کے آگے بھیک مانگیں لیکن وہ یہاں کام کر رہے ہیں جبکہ یہاں کے دکاندار کا یہ ہی کہنا ہے کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے تھے تب سے ہی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں جبکہ کوئی ایسے افراد بھی ہیں جو کہ ساری زندگی ہو گیا یہاں ہی پر کام کر رہے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی افراد ہیں سارے جو ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور آپ کا ایک وین بن گیا ہے کہ جتنے افراد بھی ہیں اگر آپ کے پاس بیس افراد بھی ہیں جو قوت سماس سے محروم ہیں آپ انہیں کام پر رکھ سکتے ہیں اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ ہیں میرے پاس چھے ہیں یہ گنگے یہ بچپن سے ان میں سے تین گنگے جو ہیں نا بچپن سے میرے پاس کام کر رہے ہیں اور کیا نم اس کا لینا جو آنمی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ شادی شدہ بال بچے زارمی ہیں جیسے جیسے ٹیم گزرتا گیا میں ان کی تنکھائیں بڑھاتا ہے چلا گیا اور یہ ماشاءاللہ کام بھی بڑا اچھا کرتے ہیں میرے پاس جتنے بھی ہیں اور یہ نہیں کہنا یہ سب پیار کے بکھے ہیں ان سے پیار سے کام لو جتنا امرجی ان سے کام لو یہ پیار سے کام کریں گے گزتے سے کام نہیں کریں گے چاہے ان کے گھر والے کیوں نہ ہو چاہے ہم باہر کے آدمی کیوں نہ ہو کوئی بھی افراد ان کو رکھے گا نا لکان پہ وہ ان سے پیار سے کام لو پیار سے کام لے گا نا یہ دل سے کام کرتے ہیں پھر مینہ سے اپنی مینہ شام کو مجھدوری اپنی ساتھ لے کے جاتے ہیں گھر جیسے جیسے ٹیم گزرتا ہے ویسے ویسے ہم ان لوگوں بھی تنکھائیں پہ داتے چلے جاتے ہیں آپ یہ بتائی گا کہ فی جو کاریگار ہے آپ سے کتنی مہانہ سیلری لے رہا ہے کہ ڈیلی بیسس بلے یہ مہانہ کوئی یعنی کہ تیس ہزار پہ لے رہا ہے کوئی پچیز ہزار لے رہا ہے جیسے جیسے جس کا کام ہے ویسے ویسے اس کی مجھدوری ہے آپ کیا مسئل دینا چاہیں گے کیونکہ جو اس افراد جو اسی قوت سماس سے محروم ہیں آپ ان کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ آپ ان کے کام مزید افراد کو رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کام کرے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا یعنی کہ ان کی ضرورتیں بھی ہم پوری کرتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی نوکری ہے یعنی کہ ان کو جرورہ گھر والوں کو جرورہ پڑھ جاتی ہے ان کو ایمرجنسی جرورہ پڑھ جاتی ہے ہم ان کے ساتھ تاون کرتے ہیں کبھی یہ بارے ساتھ تاون کرتے ہیں ایتنی گرمی میں کون آدمی کام کرے گا یہ صرف اپنی مجھدوری کی کھاتے نہیں کرتے پیار محپر سے کام کر رہے ہیں اب دے لو کتنی گرمی ہے اگر اس نے بھی جیزا گرمی ہوگی تب ہی نہیں گھبراتے اپنے ٹیم سیر آنا انہیں ٹیم سیر اپنے چلے جانا یعنی کہ انہیں اپنے مقبول یعنی کہ کام کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس جونسنہ وہ سماس سے محروم ہے یہ لڑکے جونسنہ ہمارے پاس بچپن سے ہی ہمارے پاس آئیل تھے تو ہمارے بڑوں نے کام انہیں سکھایا اب ان کے جونسنہ بڑے ہو گئے ان کے بچے ہیں اب شادی شودہ ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر خود جونسنہ ایسے چار بچیاں ہیں جو بول نہیں سکتے نہ سن سکتے ہیں تو ہمیں تو ان کی ہر دوبان کا پتہ کہ جسنا یہ سمجھانا ہے اسے کیا کرنا ہے ہمیں ساری سمجھانا ہے اس چیز بھی تو غیق والٹی کی بات جونسنہ مال تیار کرنے کی تو یہ بچپن کے ہمارے سے سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں جونسنہ تو الحمدللہ یہ بچپن سے جسنا کام کر رہے ہیں آج بھی وہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ مشہور ہماری جید ہے یہ سرگوڈا کی ہمیں تیار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گاہ کیا سے کوئی نہیں کہ شکایت ہو اس چیز کی جسنا کا محال کوالٹی بائز اچھا تھا یہ جونسنہ یہ ہمارے سے اچھے ہیں وہ بولنے والے لوگ ہیں ان سے اچھے ہیں جونسنہ انہیں جو کام کہا دیا یہ اپنا جونسنہ اسی کام میں جوڑی جاتے ہیں جسنا کیا لوگ جو کام ان کے سوم دیا جائے پورا کریں گے جسنا پر لوگ بولنے والے ہیں ان سے اچھا ہے جونسنہ یہ کام کر کے آپ کو دکھائیں گے ناظرین اس وقت جو یہاں پر کاری کر رہے ہیں اور انہیں کام کرتے بھی دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ سارا کام کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ان کے آنر ہیں وہ ان کے سر پر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سارا دن ان کو سمجھانا بھی پڑتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ یہ خود سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں یہ تین افراد ہیں اور تین افراد جو ہیں باہر کام کر رہے ہیں تین افراد اندر یہ تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کاری گر ہیں اور کاری گری بھی ان کے اندر ایک ایسے ان کا اندر ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے کہ یہاں پر جو خریدار آتے ہیں خریداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ کی بنیوی چیز کا لذت یا ٹیسٹ ہی کچھ ہو رہا ہے تو ناظرین آج ہم نے اس دکان کے بارے میں آپ کو بتایا آگئے یہ سرگودہ میں دکان ہے جہاں پر چھے افراد قوت سماس سے محروم ہیں اور یہاں پر شاپ کے آنر ہیں شاپ کے آنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا ایک وین بن گیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ہم انہیں پناہ دیں اور انہیں اپنے پاس کام پر رکھیں تو اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو زور دبائیے گا اللہ حافظ